موسیقی 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 رت سے زیادہ لوگوں کا دھیان رڑنیتی پر تھا آخر بکاس والا خراب رت منزل پر پہنچائے گا یا گٹ بندن کا گڑے موسیقی 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 آپ کی پاس آنا چاہوں گا سری کیا ہو گیا پانچ کروڑ کا رت چار سو میٹر بھی نہیں چلا یہی تیار ہیں ٹھیک ہے سر دیکھیں گھن سیام جی کچھ ٹیکنکل فارڈ تھا جس وجہ سے رت جو ہے بیچ میں خراب ہو گیا لیکن اس فارڈ کو ٹھیک کر لیا گیا ہے اور دوبارے سے جب اکلے سیادو جی اپنا اگلا چرن دوسرا چرن سماج باتے وکاس یادرہ کا شروع کریں گے تو اسی رس پر کریں گے اور یہ ٹیکنکل فارڈ تو کسی کی ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے میری گاڑی بھی ہو سکتا ہے سر اتنی بہت اکشت آپ کی یادرہ جس پہ اتنا بوال ہو رہا ہے اتنی بڑی کمپنی سے آپ نے اس رت کو بنوایا کروڑ روپے خرچ کر دیا چرچائیں گی پچھلے کچھ دنوں سے سی ایم صاحب صرف اس پہ کونسٹریٹ کر رہے تھے تو سر کچھ دوڑا کی نہیں دکھا گیا گیا رتا کی پیچھے دیکھیں گھن سیام جی کام ہمارے دوڑ رہے ہیں اور ہماری جو وکاس نیتی ہے پورے پرچیس میں وہ دوڑ رہی ہے اور جنتہ جانتی ہے کہ ہمارا رت بھی دوڑے گا اور فول سپیڈ سے دوڑے گا ٹیکنیکل فارٹ ہے وہ ٹھیک کر لیا گیا ہے اب جب پانچ تاریخ کے بعد یعنی چھے تاریخ سے ہماری جو اگلا چرن بندیل کند سے شروع ہوگا سماجوادی وکاس رتیات رکھا تو اسی رت پہ اس رت کو اپنا مانی نہیں پارٹی اس لئے ہی سب کچھ ہو گیا کیا اکھلیش کا رتہ کیسے ہمارا رت بھی ہمارا ہے اگلیش جی بھی پوری سماجوادی پارٹی کے ہیں شیعپال جی بھی سماجوادی پارٹی کے ہیں مولاین سنگھ جی بھی سماجوادی پارٹی کے ہیں مین بات اور مین مددہ جو ہے وہ سماجوادی پارٹی کے وکاس کر گیا ہے ہم نے دو ہزار بارہ کے اپنے مینیفیسٹوں میں پردیش کی جنتہ سے دو ہزار بارہ میں جو ہم نے سارے پورے کی ہے اب پردیش کی جنتہ دیں کرے گی اور جنتہ ہماری ساتھ ہے ہمیں پورا وصفہ سے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی جنتہ دو ہزار سترہ کے آنے والے ویدان سبا چناؤں میں سماجوادی پارٹی کو دو سو پچپنٹ ارشد بھائی لیکن یہ کیسا یقین ہے آپ کو اپنے وکاس کاریوں میں کیسا یقین ہے آپ کو اپنے وکاس کاریوں میں کی رجت جنتی سماروں کی بہانے مہا بھائی لیکن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اگر اپنے کاموں پہ یقین ہے تو پھر یہ گڑ بندھن کیوں دیکھئے اگر آپ بھاچپا کے اتیاز اٹھا کر دیکھے تو بھاچپا نے مہاراشت میں 22 پارٹیوں سے الائنس کیا تو بھاچپا جو خرین سیٹ کرتی ہے اس کو فولو کرتے ہیں کیا چھوٹی موٹی پارٹیوں سے سن دیجئے اور کانگریس بھی الائنس کر کے چناؤ لڑ رہی ہے ہم کانگریس نے بھی بیہر میں الائنس کر کے چناؤ لڑا سماجبادی پارٹی نے اپنے جنب کے باز سے اب تک صرف دو بار الائنس کیا ہے سماجبادی پارٹی نے پہلا الائنس 1993 میں بہو جن سماج پارٹی سے کیا اور دوسرا الائنس 96 سر مجھے اب الائنس بتا دیجئے اب الائنس ہو رہا ہے گھن سیام جی گھڑ بندھن کا جہاں تک سوال ہے تو ہم بتا رہا ہوں آپ سے جو بادی کیتے دو ہزار پارہ میں وہ ہم نے سارے پورے کیے تو پھر گھڑ بندھن کیوں دو ہزار سترہ کا چناؤ جیتے ہیں اور جہاں تک بی جے پی سے ڈر گئے کیا بی جے پی سے ڈر گئے کیا ہم بی جے پی سے ہم کسی پارٹیشن نہیں ڈر گتے چاہے بی جے پی ہو چاہے بی ایس پی ہو لیکن جہاں تک آپ نے مہا گھڑ بندھن کا سوال اٹھایا ہے یہ دو چیزیں ہیں اگر ہم جاتے ہیں بلا ایلائنز کے چناؤں میں تو ہم جیتے ہیں کہ دو سو پچپن شٹے اور اگر دیس کی جو سیکلر فورسس ہیں جو دھر اپک تاکتے ہیں اگر ملائم سے یادہ ہو جی کی رہنمائی میں ایک ماں گھڑ بندھن کے تیج چناؤں لڑتی ہے تو ہم تین سو شٹے جیتے ہیں تو اگر دیس کی سیکلر فورسس ملائم سے جیسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو انہیں منا تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری ساتھ نہ ہی ہے تو اگر ہم لڑیں گے اگلے دو سو پچپن شٹے اور اگر لڑیں گے بہت بچکانہ جواب ہے سر یہ بہت بچکانہ جواب ہے اس بچکانے جواب پہ یقین کیسے کوئی کر لے بہرار آئیپری سنگھ صاحب کیوں پچھلی بار ہم بلا ایلائنز کے جیتے ہیں دو سو پچیس شٹے ہم نے جیتے ہیں سر پچھلی بار میں اپنے گنگا میں بہت پانی بے گیا اور پچھلی بچھلی ہوگیا اس بار تو ہم نے ساڑھے چار ساتھ لگتار کام کیا ہے اس بار کوسیں گے کس کو پچھلی بار تو بی ایس پی کو کوس گئے تھے آپ کوس لیا تھا مایواتی کو اس بار کوسنی کی جورتی کیا ہے ہم نے وکاس کیا ہے پردیس سے وکاس کیا ہے اسی لئے تو پردیس کر رہے ہیں ہم نہیں ڈر رہے ہیں اپنے کاموں کو لیکن مطمئن نہیں ہے آپ ڈرے ہوئے ہیں اسی لئے لوگوں کو ڈھوڑ رہے ہیں کلاش رہے ہیں مہاں گڑمندن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسے ڈر گیا ہے مہاں گڑمندن تو دو سال پہلے یعنی دو ہزار چودہ میں بھی اس کی شروعات ہوئی تھی اور پھر دو ہزار پندرہ میں بھی اس کی شروعات نیسن لیبل پر کی گئی تھی تب کی پارٹی ملائم سینجی کو اپنا راشتی عدد مان چکی تھی اور ملائم سینجی کے سب کو سیاسی نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے کچھ کچھ ہم بھی سمجھ لیتے ہیں آپ کے ساندھی میں رہ کے لیکن آئی پی سنگ صاحب شویپال عدب کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کو نہیں آنے دینا ہے چاک کچھ ہو جائے گن سیام جی دو ہزار بارہ کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا جب آہ سسانگ سیکھر مائوتی جی کے بہت قریب آدھکاری تھے تیسرے نونی شہگل یہ تمام ان کے اور بسپا کے نصیبوں دن ستکی شتیشن مصرہ ان لو نے صاحب طور سے کہا اور اسی طرح کا جو آج محل مکہ منتری دکھا رہے ہیں ان کے لوگ دکھا رہے ہیں اسی طرح کا محل لکھنو کی سڑکوں پر تھا لیکن جب چنانا ہوا جب ریجلٹ آیا تو مائوتی ساف ہو چکی تھی تیسرے پر پہنچ گئی تھی آج جو اب شگن ہوا یہ اب شگن جنتہ کو پہلے سے پتا ہے جنتہ مان کے چلے یہ کہ سماجوادی پارٹی انت کی طرف ہے جو گھر کا ان کا کل ہے تھا جتنا کیچڑ اچھلا ہے جتنا اس پریوار کو لے کر جو چرچائیں آج تک تھیں وہ پبلک دومین میں آ چکی ہیں پریوار بیوات میں گھر چکا ہے اور ایک کہیں نہ کہیں ملائم سنگھ کا ایک پریاس ہے پھر سے کہ لوگ جڑیں لیکن یہ آن یا راج یہ نہیں ہے اتر پردیس میں مانیور کاسی رام جب جیویٹ تھے تو کاسی رام جی کی جو بہجل سماجوادی پارٹی تھی ایک الائنس ہوئی تھے تیرانبے میں اس کا فائدہ ملائم سنگھ کو ملا لیکن تب سے اب تک تیس سال کا وقت بیچ چکا ہے نو سال سے زیادہ ان اگر دو سن دو ہزار سے دیکھا جائے تو دو ہزار تین سے دو ہزار سولہ کے بھی نو سال سماجوادی پارٹی کی سرکار رہی ہے اور آج جب رتھیاترہ لے کر پانچ کروڑ کا گھنسیام جی چلے آپ کی جاجت ایک منٹ اور لوں گا اور رتھیاترہ اپنی راج مارگوں پر لے کر چلے بنارس سے چلے اور گورکپور تک چلے جائیں اگر چار دن میں پہنچ جائیں گے تو راج نہیں چھوڑ دوں گا کیونکہ راج مارگ دھوست ہو گئے ہیں چاہے پشم اتر پردیس کے ہو چاہے پوروی اتر پردیس یا سینٹرل یو پی کا اس لئے راشتی راج مارگ سے آج ان کی یاترہ پرارم ہوئی ہے راشتی راج مارگ پر ان کی یاترہ سماعت ہوگی اور اس کے بعد ان کے جو روٹ جو بھی روڈ میں پائے گا روٹ پلان آئے گا وہ دیکھنا ہوگا اور پھر ہم بحث کریں گے کہ وہ راج مارگ پر چلتے ہیں راشتی راج مارگ پر چلتے ہیں اور سی ایم کی سکار رکتی کہ جو بھی میرے پتا جی کہتے گئے میں کرتا گیا اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ ریموٹ سے اکلیس چلا چلا رہے تھے سرکار اور یہ کسی کو اجازت نہیں ہے لوگ تنتر میں کی کسی کی سارے پر آپ سرکار چلائیں گے آپ مکمیلتی تھے آپ کو کام کرنا چاہیے تھا چاچا اور چچا یعنی روڈ پر اتر کے حقیقت سامنے آ جائے لیکن فیضا ہم بھائی مایواتی کہہ لیے کہ یہ ایک بہت ہی بے حال بدحال یاترہ ہے اور بہت ہی زیادہ الجھے ہوئے سی ایم کی یاترہ ہے سر یہ الجھن مایواتی یا بیس پی کو کیوں محسوس ہونے لگی ابھی تو یاترہ کا آغاز ہوا ہے نا سر ابھی دیکھئے تو آپ کیا کہ کچھ ہو جائے گنسیام جی آگاز سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاؤں شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا جی کی بیہار میں جب احمید ساتھ جی لیفٹ میں فس گئے تھے تو ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ بیہار کا لیفٹ بھی بیجے پی کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے آج جس حساب سے سماجوادی پارٹی کا اکھلیس جی کا رت وہیں پر رک گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہے اکھلیس جی کو ان کا اپنا رت ہی ایکسپٹ نہیں کر رہا جنتہ تو بہت دور کی بات ہے وہ رت ہی رک گیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ آپ جھوٹا جو پوشٹر میرے اوپر لگائے ہیں اس کے سہارے میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ پہلی چیز دوسری چیز میں بتا دوں کہ جو بار بار اکھلیس جی کی طرف سے سماجوادی پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے کہ بیجے پی کو نہیں آنے دیں گے انہیں پتہ ہیں یہ چناؤں میں تو رہی نہیں گئے ہیں یہ صرف بیجے پی کو سپورٹنگ ہینڈ میں رہ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بہت دان سماج پارٹی آج تمام پولٹیس اوپر نیچے راجنیت میں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن گھن سیام جی آپ دیکھیں گے بہن جی کا اسٹیٹمنٹ جو شروعات سے تھا وہ آج بھی ہے کہ ہم پری ایلائنس کسی سے کر ہی نہیں سکتے اب وہ اسٹیٹمنٹ پہ آج بھی پر فیضان بھائی اگر آپ بیجے پی پی اس طرح کے آروپ لگاتے ہیں تو آپ ایک خاص بر کی ووٹر کو سنٹرلائز کر کے یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا بیجے پی کو آگے بڑھتا ہوا دکھائیں گے تو وہ خاص ووٹر جس کو آپ چاہتے ہیں اپنے پاس میں آ جائے وہ آپ کو بھی تو فائطہ دے جائے گا یہ وہی سٹیٹریجی ہے نا آپ یہ دیکھیں ہم نے بیجے پی سے تو کہا ہی نہیں بیجے پی جب شروع میں آتا ہے تو ہمیں ساجی کہتے ہیں ہمارا سماجبادی سے ٹکر ہے اب وہ کہتے ہیں بی ایس پی سے سماجبادی کہتا ہے ہمارا اس سے آپ یہ بتائیے بسپا کے کسی نے آپ کو سنتے ہوئے دیکھائی دیا کہیں پر کہ اس سے ہماری ٹکر ہے کیونکہ سب کی ٹکر ہم سے ہے اس لیے لوگ بیچائن ہے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کا مطلب ہی ساپ ہو جاتا ہے کہ اتر پردیس میں جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے بیجے پی اور سماجبادی پارٹی کے کارکرم کر رہی ہے کہ ہماری ٹکر ان سے ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بی ایس پی کو ہم ٹکر اکیلے دے ہی نہیں پا رہے اتر پردیس میں موجودہ حالات آپ دیکھ لیجئے یہ جس بات ہو عرصہ صاحب ابھی سپا کے نیتہ کہہ رہتے ہیں ہمارے کی جو مینیفیسٹوں ہم نے تیار کے اس پر کاروائی کی آپ یہ بتائیے بہنجی نے ساپ کہہ دیا ہے کہ جیسا پیتا جی کا گورنمنٹ تھا اس سے بھی برا حال بیٹے کا گورنمنٹ ہے یہ بتائیے ہندوستان کے راجنیت میں اگر اتر پردیس کے اکھلے جی سب سے کمجور سی ام ثابت ہوتے ہیں جن سے مائک چھل لی جاتی ہے یہ کہاں کا پرکہ ہندوستان کے تیارت ماز تک نہیں ہوا ہوگا کہ کسی مخمنتری کا کوئی مائک چھل لیتا ہو اور بولے کہ مخمنتری جھوٹ بولنا ہے سی امیس سماجوادی پارٹی کو لوگ نکار دیں ایک بات میں سمجھ آگئی لیکن بہجل سماج پارٹی کو سکار کر لیں یہ کیوں سمجھے ہم یہ کیسے سمجھیں گے آپ یہ اس طرح سے سمجھیں گے ہمارے لان آرڈر جو ہمارے وقت میں تھے آپ بتا دیجئے کہ سماجوادی پارٹی صاحب صاحب مخمنتری جب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کچھ اگر ٹھیک رہا ہوتا تو سماجوادی پارٹی آتی کیوں اتنے بڑے مینڈک چیسا سماجوادی پارٹی کے سارے جتنے بھی کومنیل پارٹیاں مل گئی یہ سماجوادی پیجے پی سب مل کے چناؤں لڑی دعا گئی آپ یہ بتائیے بہجل سماج پارٹی کو آج اتر پردیش کا ہر ایک جنتہ کیوں یاد کر رہا ہے آپ یہ بتائیے سب کے چہرے پہ اس بات کیوں ہے سب کے جبان پہ اس بات کیوں ہے کہ اس بات بہجل سماج پارٹی فل بہمت پرچند بہمت کے ساتھ آ رہی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ آج ترہی ترہی جنتہ میں مچی ہوئی ہے اور بھاچپا کے ہاتھ میں بحث نہیں کرنا چاہتا آپ کے چینل میں سارے میڈیا میں دکھ رہا ہے کہ جہاں جس اسٹیٹ میں ان کی سرکار ہے وہاں پہ کیا ہوتا جا رہا ہے کس طرح کی پولٹیکس اور کس طرح کے لائن اوڈر اور کس طرح کے فیک انکاؤنٹر کے بات کی جاتا ہے بھاچپا کو ٹارگٹ کرنا سمجھنا آتی ہے بات بلکہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی خبریں تو سب کب آلائنس کے اوفیشل اینوسمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں تو خبریں ملے تھے پریشاند کشور لگاتار بات چیت کر رہے ہیں کہ کئی طرح کی وارتہ بھی ہو چکی ہیں سیٹوں پر منتھن ہو رہا ہے کچھ جانکاری دیں گے سر آج گنشانم سب سے پہلے تو آج جو مخمندری کی وکاس یاترہ ہے تھوڑا اس پر بات کر لیا جائے پھر آگے بات کیا جائے وکاس یاترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمناری سرکار نے کیا 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 ان کے تین چار مدے بہت تگڑے تھے ایک تو یہ تھا کہ پردیش کو آئیٹی حب بنائیں گے دوسرا میٹرو چلائیں گے تیسرا سڑکوں کا وکاس اور چوتھا آہ سواست اچھا اب آپ آئیے پہلے آئیٹی حب پہ آ جائیے لکھنو میں گجریہ فارم پانچ جار اکڑ کا تھا جس کو انہوں نے آئیٹی حب بنانے کی بات کی تھی ساڑھے چار سال میں کل ایک ایچ سیل کمپنی کو چھوڑ دیجئے تو اتر دیش میں کوئی بھی یہ نہیں لے جا پائے جبکہ بپرو آئی بی ایم ایم فوسیس کیب جیمی نیا مائکرو سافٹ اوڑکل بللا سافٹ ٹیک مہندرہ ایمازون جن پیک انٹیل جیلائی جیسی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دوسری چیز آپ دیکھئے ایک ٹی سی ایس کمپنی یہاں کام کر رہی ہے وہ پندرہ سال سے کام کر رہی ہے مخمت دیکھا اس میں کوئی یوگدار نہیں انہوں نے کیا کیا جنتہ بھرمانے کے لیے وہاں پر ایک انٹرنیشنل لیبل کا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیڈیم بڑھانے جا رہے ہیں اسٹیڈیم سے روزگار نہیں ملے گا روزگار تو ان کمپنیز سے ملے گا نا اور یہ جو کمپنیز کو انہیں نام بتا ہے اس میں ایک ایک کمپنی میں پانچ سے دس جار تک کی ایمپلائی ہوگی سر نہیں کر پائے نا تو نہیں کر پائے نا دوسری چیز میٹرو آپ لے لیجئے میٹرو لکھڑوں میں سر سنیے گا جنتہ کوئی بھالو ہونا چاہیے اگر آپ نہیں جاننے سر آپ الائنس کر کے بیٹھ جائیں گے ابھی پھر کچھ دن بعد آپ بول دی جو الائنس نہیں کریں گے تب تو میں آپ کی سارے بات ابھی دو دل پہلے کہتا ہے الائنس نہیں کر رہے ہیں اب نہیں کریں گے آپ الائنس ارے بھئی دو دن پہلے کہتا ہے الائنس نہیں کر رہے ہیں جوٹر سنجے سنگھ نے آج بیان دیا ہے کہ ہم الائنس نہیں کر رہے ہیں ہمارے پردیش اکدک سباتھو راج ببر صاحب سے کہ کوئی الائنس نہیں ہو رہا ہے تو آپ کسیر آپ کے پیکے مانین لیتا جیسے ملنے کیوں گئے تھے دلی جواب دی کون کون ملنے گیا تھے پرشاند کشور پرشاند کشور جی کیا ہے پارٹی میں نہیں بھائی یہ تو آپ تاہی کہہ رہے ہیں وہی تو سب کچھ ہے سر راؤ گاندی سے تو لوگ ان کے تھو ملتے ہیں آج کل ہم یہ کہہ رہے ہیں پرشاند کشور جی کیا ہیں انہوں کوئی اوفیشل اسٹیجمنٹ دیا یا مولاہم سنگھ جی نے کہا کہ ہمارے آئے تھے اس کام کے لیے بھائی دو بھائی سے ایک آج بھی کہہ نا تب تو سفائی کی بات ہو نہ نیتا جی کچھ بولا نہ پرشاند کشور بولا کس لیے ملنے کے کون جانتا ہے ہماری پارٹی کے میمبر نہیں ہے وہ ہماری پارٹی میں وہ نہیں ہے ہماری پارٹی کے کام کر رہے ہیں سٹریجیسٹ ہے وہ تھوڑی کیا خارٹ پنچائٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کوئی سجیسن دیا لیکن ہمارے آن کوئی ابھی تاہی ایسی بات ہوئی نہیں کوئی آئیز نہیں ہوگا اس کی کوئی سنبھاؤ نہ نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پارٹی سپس پرسک کے حیثیت سے تو اس کو مانئے اب آئیے دیکھیں دوسری چیز ان کی میٹرو میٹرو جو لکھنوں میں چل رہے وہ چھے مہینے لیٹ چل رہی ہے اب تک یہ بن جانا چاہیے تھا جب مدگر جیٹی اس کی اجوائزر تھے ان کے حساب سے چھے مہینے پہلے تک بن جانا چاہیے تھا ابھی تک نہیں بنا ہے نمبر ایک نمبر دو چار اور شرم بننے جا رہی ہے بنارس میں کانپور میں میرچ میں آگرہ میں ابھی کہیں سے گم چھمجے کوئی سوکرٹ نہیں آئی بھئی مکہ بنتری ہیں اگر آپ کا سپنا ہے بنانے کا تو کم سکر بھارت سرکاز سے اس کے پرمیشن دواب لے لیتے ہیں سڑکوں کا حال دیکھ لیجئے سار سب سے پہلے آپ آجم گڑھ لے لیجئے آجم گڑھ کے سڑکوں کا حال دیکھ لیجئے سر اس میں پورا میرا ایک گھنٹہ سن لیجئے سن لیجئے باہل سے اہی رولہ بحمد پور امباری سے باہلہ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ راستی راستی ادھیک کی کانسلنسی ہے راستی ادھیک کی کانسلنسی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہی ہے کہ وہاں پر یہ حالت ہے تو پردیش کی انشطر میں کیا ہوگا بحمد پور سے لال گنگ کپکان گنسی تنگ بار سواست میں لے لیجئے آپ راستی ادھیک جگہ ہے راستی ادھیک چھائے مویل دور پہ ایک بڑھیا جگہ ہے بڑھیا میں انہوں نے ایک ہسپتال بنوایا ہے جس پہ تین ڈاکچک پوسٹک ہیں کمپاؤنڈر ہیں نرس ہے چوکیدار ہے چوکیدار کو چھوڑ کے ایک بھی آدمی وہاں پر کام نہیں کر رہا تالہ لگا ہوا چوکیدار اس لیے ہے کہ اسی گاؤں کے رہنے والا ہے ٹھیک ہے سر آپ کی الزام یہ ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ایک لال گنج میں لہوانگار بھونانت ایت تالک کے پاس میں اور اسی بھی جس کی جنتہیں آپ کو سبایا کر دیا اور دو ہجار سترہ میں آپ کے پانچ ودایک جیت کرنے ہیں آپ کے بارہ ودایک تو پاڈی شڑ کر جا چکے ہیں اور آپ کے اور جو دس ودایک پاڈی شڑ کر جانے والے ہیں پہلے آپ کو ودایکوں کو روک لیجئے اس کے بعد یہاں پر چھوڑنے پر جاری گئی کسام کا حال یہ ہے آپ کو ہمارا سب جیسا سب سے لمبا تین سو دو پروں کے لمبا آگرہ لکھنے کو ایکس پیس میں دکھائی نہیں دیتا جو بھائی سپین میں بڑھ کر تیار ہو گیا آپ کو رہائی بھی نہیں دے گا آپ کو اسی پیسہ دکھائی دیتا ہے سب دکھائی دیتا ہے لیکن آپ سب سے بڑا گھوٹالہ ایک گھوٹالہ ایک گھوٹالہ ہم کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر لیکن ڈاکٹر منیش اس پورے معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں رتھ خراب ہوا وہ ایک الگ چیز ہو گئی لیکن جو گھڑ بندن کی بات بار بار کہی جا رہی ہے اور بی جے پی کو رکھنے کی ہر بھر سک کوشش کرنے کی سویپالی آدم آج بات کر رہے تھے ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پردیش دنی دیش سے بھی مقت کرنا ہے اگلا ٹارگٹ بھی انہوں نے آج بتا دیا سر یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے انیلیسز کرتے ہیں خاص کر سماجہوں بھی پارٹی کے لیے ہاتھ سے دیکھیں ایک تو جو پہلی بات جو اپسکن کی بات ہے کہ خراب ہو گیا رتھ اتنا مہگا بنوایا گیا تھا تو ابھی تک جتنی پارٹیاں نے پارٹیوں نے اپنا جو چناؤوی کیمپین سٹارٹ کیا ہے تو سب کے شیر میں کچھ نا کچھ اپسکن ہے دیس پی نے ریلی کی تھی کچھ لوگ کا جو ہے وہاں پہ سٹنپیڈ ہو گیا تھا وہاں یہ ہو گیا تھا کانگریس کا جب شروع ہوا تھا تو ان کے مکہ منتری امیدوار کو ہی تبیت خراب ہو گئی تھی وہاں واپس سے لے آئی تھی تو اپسکن سب ہے بی جے پی نے ابھی شروع نہیں کیا ہے دیکھئے کہ ان کے حصے بھی کچھ اپسکن آج سکتا ہے لیکن ناناک کی راجتی میں اسے کوئی معنی مطلب نہیں ہے لیکن آج جو ہوا وہ بہت انٹریسٹنگ چیز ہے کس کے لیے تو سماجوادی پارٹی کے لیے وہ اس لیے کیونکہ آج یہ بات پکی ہو گئی جو آو بھاؤ تھا جو بارڈی لینگویج تھی اخلیس یادف کی کہ وہ سپال یادف کے اشارے پر نہیں چلیں گے اور وہ پارٹی کو سرکار کو اور چناؤ کو اپنے حساب سے لڑیں گے یہ پارٹی کا ایک سمجھ لیجی آج جو کمپیٹ سیگنل ملا ہے کہ پارٹی دو فاک ہو گئی ہے دیماغ میں اب اس کو صرف اور صرف جو ہے جمین پر انتر کرنا ہے اور ایک بہت بڑی بات یہ ہو گئی کہ جو آج جو حجوم جو لکھنوں میں آیا جو سماجوازی کارکرتہ دیز بھر پورے راج بھر سے بلائے گئے وہ ایک چناؤتی ہے کس کے لیے سپال یادف جی کے لیے کہ پانس تاریخ کا کارکرم تو اب ان کو اس سے بڑا کرنا ہوگا خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید لاسٹ مومنٹ پہ مکہ منتری پانس تاریخ کی کارکرم میں نہ جائیں تو وہ جیسے ہی نہیں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کمپلیٹ نئی ڈھنکہ کی راجنیتی سماجوازی پارٹی کے اندر شروع ہو جائے گی اب سپال جی کیا کر رہے ہیں سپال جی کا جو بیان ہے کہ بھائی ہم گڑ بندن بنائیں گے ہم جو ہے وہ سیکٹلر پارٹیز کو ایک ساتھ کریں گے دراصل یو پی کے اندر میں جو پوری لڑائی ہے چاہے بسپا ہو چاہے وہ سماجوازی پارٹی ہو چاہے کانگریس ہو کانگریس چھوٹی پارٹی ہے کار کرتا کم ہے ان کے پاس لیکن بی ایس پی اور سماجوازی پارٹی یہ کارڈر پارٹی ہے ان کے پاس اپنے اپنے سمرتھک جو ہے وہ پرماننٹ لوگ ہیں وہ اس کے نیچے نہیں جاتے ہیں جیت اور ہار اس سے تیہ ہوتا ہے کہ بھائی مسلم ووٹ کدھر جائیں گے اور اس لئے آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں میاویتی جی نے کھل کے یہ اپیل کیا کہ بھائی مسلمانوں کو جو ہے سب بی ایس پی کو بھوٹ دینا چاہیے تو یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کے جواب میں سرپال یادب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جو سیکلر لیڈر سے سو کور وہ ان کے ساتھ ہیں تو بینا ان کے مسلم ووٹ جو ہے ساماجوازی پارٹی یا اکھلیس کو نہیں مل سکتا یہ سگنل وہ ان کو دے رہے ہیں یہ بی جی پی سے بھی تو بی جی پی پکچر میں ہی نہیں ہے بی جی پی کیا کرے گی کون مکہ منتری ہوگا کون کیا کیمپین ہوگا وہ ابھی تک تو اس کا پتہ بھی نہیں چلا ہے لیکن ابھی جو فیلال جو چل رہا ہے سماجوازی پارٹی کے اندر کہ اگر تمہارے پاس یوت ہے تو ہمارے پاس مسلم ووٹرز ہیں اور اسی لیے پاس تاریخ آپ یہ دیکھیں گے کہ اکھلیس کو کے قد کو کم کرنے کی لیے یا آج جو سفل ایک ریلی انہوں نے کی ہے سنگھا کے درشتی سے لیکن دکٹر مانیش یہاں پہ اگر مہا کڑواندن ہو بھی گیا کونگریس صاف منہ کر رہی اور کونگریس مانا منہ بھی کر گئی تو کڑواندن ہوگا کس کے ساتھ آر جی ڈی کی ساتھ جی ڈی او کے ساتھ آر ایل ڈی کے ساتھ ان پارٹیوں کی ایکزسٹنس ہے کیا پردیش یہ ابھی تو یہ مطلب ہی نہیں جیسے آج وکاس کا کوئی مطلب نہیں تھا سماجبادی پارٹی کے اندر اور باقی سب لوگ اس میں بیان بازی کر کے دوسری پارٹیاں اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہی ہیں لیکن ہو صرف یہ رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی کے اندر جو کلہ ہے اس کا یہ جو ہے وہ گیم ہم آپ کے دیکھ رہے ہیں آشد عابد ہمیں لگا تھا کہ شاید رت کھچے گا رت آگے بڑھے گا تو جو من کی کلہ ہے وہ دور ہو جائے گی لیکن زبان کی مٹھاس من کی گانٹوں کو کھول نہیں پا رہی ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں وہ آج بھی دیکھ لیا دنسیام جی سماجبادی پارٹی کا پریوار ایک بہت بڑا پریوار ہے اور سماجبادی پارٹی کے سنگتھنے آپ اتحاس بہت سمجھاتے ہیں سر بہت اتحاس سمجھاتے ہیں برتمان میں آتے ہی نہیں ہیں سیاب جی سن لیجئے اتحاس پڑھنا چاہیے اتحاس پڑھنا بہت جلوی ہے سر برتمان کی تو بتا دیجئے برتمان سے پتہ نہیں ہے وہ بھرم جہال میں فج جاتے ہیں سر بھی اتحاس ریفیٹ کہاں ہو رہا ہے آپ کے ہاں آپ کے ہاں تو مہابارت بھی ہو رہی ہے سماجبادی پارٹی کوئی مہابارت نہیں ہے یہ بھی پکسی پارٹی وہ لگتا ہے دیکھئے پچھلی سرکار بی ایس پی کی سرکارتی دو ہزار ساتھ دو ہزار ساتھ والی سرکار دو ہزار بھارت تک چار لاکھ چیوالیس ہزار تین سو پہنٹالیس مقدمے ایسی ایش ٹی کے درج ہوئے لوگ جب ان کا جگ رہتا ہے تو ان کی روحیں کام جاتی ہیں کہ گلتی سے بھی اگر بھاچپا کی ساتھ بلکر بسپا کی سرکار آ گئی تو آٹھ لاکھ مقدمے ایسی ایش ٹی کے ایسی ایش ٹی کے درج ہو جائیں گے دو شیموں کا مڈر ہو جاتا ہے ایک کا جیل کے اندر ہوتا ہے ایک کا جیل باہر ہوتا ہے ایک سیدھر آئی ایس وہ سکھدھوسی کرتا ہے چندے کے نام پر انجینئر مندھ گپتہ کی ہتھیا کر دی جاتی ہے اور ڈی جی فیملی ویل فیر کا مڈر ہو جاتا ہے سر انسی ارپی کے آخر پڑھیں آپ نے اپنے اپنی سرکار دیکھیں انسی ارپی کے آخر دیکھیں اور ایک ساتھ سال کی لڑکی سونم نکھاسن تھانے میں اس کی ساتھ ریپ کر کر اس کو جو ہے پیڑ پر ٹام دیا جاتا ہے اور بسپا سرکار کا منتری جمنا پرساد نساد ایک سپائی کی ہتھیا کر کے تھانے کے لڑے سننیدے جمنا پرساد نساد ایک سپائی کی ہتھیا کر کے اس کا پیڑ دام کر پیڑ پر سمجھواری پارٹی سمجھواری پارٹی کرتی ہے بھائی کو آپ بھی کرتے ہیں تو آپ شامل کرتے ہیں سمجھواری پارٹی کرتی ہے بسپا کے لوگ ہیں اور بسپا کے لوگ ہیں کہ بسپا کے لوگ جمعید ہوا جاتی ہے یہ دونوں پارٹیاں ایک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بی ایس پی کا نیتا پرتی پھر بہنشی بہنگی کے کہنے پر ہی دونوں پاڑھنے ایک کو پا رہی ہیں لیکن آپ کے اپنے ایک میں ہو جائے کیونکہ اپنے لوگ انہوں نے بھائٹ پا میں ٹرانسفر کر دیا ہیں کہ بھائی کل کو ہمیں چالیس سٹے ہماری آئیں گے نہیں سمرا سپڑا صاحب ہو جائے گا یہ میں اتیاز آپ سے زیادہ پڑھتا ہوں آپ سے زیادہ قابل ہوں بی بی کو سمانے ٹکٹ دیا گی بی بی کو ٹکٹ دیا آپ نے سمانے ماتے کو ٹکٹ دیا بابو سنگھ کسوان ہے وہ سب سے بڑا گھوڑا رکھیا وہ بڑا رکھیا بابو سنگھ کسوان ہے چھیک ہے آپ بی بی کو سمانے پر فائدہ دن ہوگے ہیں ایک چھوٹے سب گھر کے لیے آرام کریے سب تھوڑا اثر ویرام کریے آپ اس پیسے فیزان میرے ساتھ ہیں فیزان جس طرح ہے کہ آروپ ارشد عابد لگا رہے ہیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ بہجن سماج پارٹی سے ہے اور پچھلی طرح کوس کے پھر دوبارہ آنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے لیے ابھی یہ رہا مشکل کر دے گی کم سے کم سمجھے بھی پارٹی کیونکہ پچھلے سے پچھلے کا اتحاظ بھی آپ کو سمجھانا ہوں لوگوں کو دیکھیں گھن سام جی میں صاحب طور پر یہ بتا دوں جو بھی آروپ لگتے ہیں اور آسمک گھٹنائیں جو بھی اگر ہوتی ہیں کسی بھی سرکار میں the thing is that کہ آپ ایکشن کیا لیتے ہیں اس پر کاروائی کیا کرتے ہیں بہجان سماج پارٹی جسے بھی پارٹی سے نکالتا ہے اسے واپس لینے کا کام نہیں کرتا ہے جس پر بھی آروپ بھرستچار کا لگتا ہے اس پر بہن جی نے شکت ایکشن اس وقت بھی لیا اور سب کو پتا ہے کہ بہجان سماج پارٹی law and order کے معاملے میں کیسا ایکشن لیتا ہے آپ یہ بتائیے اس وقت بھی پولیس فورس یہی رہتی ہے کوئی حریانہ چنڈگھر سے نہیں مانگا کہ ہم لوگ رکھتے ہیں اسی پولیس فورس کو بہن جی اپنے حساب سے law and order کو قائم رکھنے میں کمیابی حاصل کرتی ہیں میں پوچھتا ہوں جس پر بھی ہم نے آروپ لگایا اسے جب ہم باہر کرتے ہیں تو آپ یہ راجنی تو بتا رہے ہیں ارشا جی کہ ان کے بی بی کو ٹکر دیا ارے بی بی کو ٹکر دیجئے ان کے گھر کو ٹکر دیجئے آپ نے ایک آروپی کو ٹکر دیا بی جے پی اس کو پندر دن کیلئے سامل کرتی ہے آپ ان کو جو ہے سب سے پہلے ہوا سب سے پہلے ہوا سب سے پہلے ہوا تو آپ معاقات بندھن کی بات کرنے لگتے ہیں اگر آپ میں دم ہے ابھی کوئی ایلائنس نہیں ہوا ہے کوئی گھنڈ بندھن نہیں ہوا ہے ہماری پارٹی کا سیرف رجی تینسی سمار رہا ہو ہے اور اس میں سکتے ہیں پارٹی کے پولٹیکل پارٹیو کے نیسل پریٹنٹ ایک چیم نیشٹر کافی آ رہے ہیں گھنچام جی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر دیس میں ساری آپ کو لگے پاڑے ہیں تو کوئی اور نہ بولیں آپ کتنا بول رہتے ہیں آپ کو کتنا لوگ نہیں کوش کری آپ رکھیں گھنچام جی آپ کو روک راتا رکھ جائیے اپنی میری بات پوری ہونے دی گھنچام جی کا پچھر یہ صاف ہو گیا اگر سمات بادی پاٹی کھل کے اکیلے جاتی ہے سرکار جو جاتی ہیں ان کی جنتہ کے بیس میں چوناؤں میں یہ پچاس سیٹ پہ ہیں آپ کو بچپن دے کر رہے ہیں آپ اپنی دیکھئے پچی سیٹے نہیں آئیں گی سبڑا سواب ہو جائے گا آپ کے جو ہیں اٹھارہ ورائق جا چکے ہیں اور اٹھارہ جانے کی تیاری میں ہر شہر جی چار سو تین آپ جیت گئے ہیں تو آپ کہاں رتیاترہ نکالنا ہے پھر آپ خاموشی سے صرف اپنے کام کو جنتہ کو بتانے کے لیے ہم بتائیں گے کہ ان سے بھٹا چاریوں سے اور جاتی باتی ساکتوں سے سکیت رہی ہے کہ اگر ایسٹی ایسٹی کے پھضی مقدمے پرچ کروانا ہے تو بس پک دے دیجئے اور اگر خون کی نبی آبانی آپ بتائیے آپ بیٹھے ہیں پر وقت آئے آپ کے سمجھ باتی پارٹی کے پردے سدیت بولا ہے آپ کی اور میری جا حیثیت ہے پردے سدیت نے یہ کہا ہے کہ اگر شیکلر فورٹ سے جائے بلائیم سینجی کے نیترت میں چناؤ لڑنے کو تیار ہیں میں پوچھ رہا ہوں پروپیسل وہاں پورے کے سمجھ نے کو تیار ہیں ٹھیک ہے بھائیزان بھائی یہ سوال اگر سر لیکس سائج سے نیارا تو رائٹ زائج سے پوچھ لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی پیسنگ صاحب بہت گمپیر آروپ کہ بی جے پی کی ملی بھگت سے سماجہ وادی پارٹی میں کلے ہوئی اور وہیں سے یہ اصل میں ساری چیزیں پرووک کی گئی دیکھیں گنسیام جی یہ اتر پردیس میں جگ جاہیر ہے کہ سماجہ وادی پارٹی اگر پرنسپل اپوننٹ پارٹی ہماری ہے تو نصیت طور پر اگر صاحب طور سے دیکھا جائے تو سیدھی لڑائی سماجہ وادی پارٹی سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہوگی ہاں گری کلہ تھا ہے اور آگے بھی رہے گا لیکن یہ بھانومتی کا کنبا جو جوڑنے کا پریاس سری ملائم سنگھ جی کر رہے ہیں یہ بار بار سماجہ وادی پارٹی نے پریاس کیا ہے بار بار وہ کنبا جڑا ہے ٹوٹا ہے اس سے پہلے بھی ٹوٹا ہے لیکن جس پرکار کے حالات ہیں اسے مجھے نہیں لگتا کہ اتر پردیس کی جنتہ کسی سمکرن کو دھیان میں دے کر اوٹ کرتی ہوگی اتر پردیس کی جنتہ پندرہ ورسوں کا جو کساسن ہے سپا بسپا کا سارے گیارن لاکھ کروڑ سے زیادہ کا بجٹ سری اکھلیس یادوں نے یوچ کیا ہے اور اس سے پہلے سر آپ اچھے سے جانتے ہیں سنگ صاحب دو نمبر کے لیتا ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں پردیس میں مسلم ووٹر بہت اپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سر اور آپ کے نام کا خوف دکھا دیا جاتا ہے آپ کے نام تو خوف دکھا جاتا ہے دو ہزار چودہ میں بھی مسلم پرائیم ریسٹر دونوں دلوں کا تھا میں بھرستہ چار پر یہ تمام باتیں ہو رہی اس کا میں بتا رہا ہوں کہ ستیس چند مسرا مائیوطی کو سبھی لو دولت کی بیٹی پتا نہیں دولت مند کیا کیا کہتے ان کے پریوار کو کہتے میں نہیں کہنا چاہتا لوگ کہتے ہیں لیکن ستیس چند مسرا دو ہزار سات سے پہلے پانچ کروڑ کا انکم ٹیکس ریٹن بھرتے تھے لیکن اس ورس جو انہوں نے انکم ٹیکس بھرا چار سو چانوے کروڑ کا بھرا یہ پیسہ کہاں سے آیا سپا بسپا نے اتر پردیس کے جو جنتہ کے خجانے تھے جو آگرہ سے لے کر ڈلی تک کا تاج ایکسپریس وے اس میں کیا ہوا تیرہ ہزار کروڑ روپے خرچ وے جی پی نے بنایا اور مائیوطی نے باون ہزار کروڑ کی جمین دی سنٹر میں سرکر رابطی ہے انہیں چھپ کرائی بھائی گھنشیام جی میں بیچ میں ایسے لوگ کے ساتھ بحث نہیں کرتا گھنشیام جی آپ سپا بسپا کے بیچ میں نہیں بولتا انہیں کہیے کہ پہلے ایک تو بسپا انہیں پہچانتی نہیں پہچانتی میں نے جاتا ہے انہیں کہیے 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 انہیں پہچانتی ہے بھائی مجھے گھنشیام جی نے چھپ کرائیے گھنشیام جی چھپ کرائیے یہ دونوں لڑوئے تھے میں نے چاہتا کہ میں جب بول ہوں یہ لوگ بیچ میں جب آپ کی بارے آپ سیدھا سیدھا آروپ لگاتے رہے ہیں دیکھے بھائی انہیں چھپ کرائیے یا تو بحث کہ یہ روک دیجئے یہاں میں بیچ میں اس طرح کی بحث میں نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بولی میں اس طرح بحث نہیں کرنا چاہتا کہ آپ انوانٹڈ جو انٹرپٹ کریے بھائی انہیں چھپ کرائیے جب ان کی باری آئے تب ہی اپنی بات کہیں اگر انہیں نیتا بی ایس پی آپ لکھ رہے تو میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے اور بی ایس پی ویسے بی ایس پی کسی کو بھیجتی نہیں ہے بی ایس پی کسی کو بھیجتی نہیں ہے اب آئی پی سنگ صاحب یہ بات الگ ہو جائے گی پھر آئی پی سنگ صاحب آئی پی سنگ صاحب آئی پی سنگ صاحب سب میں انٹرپٹ کریں گے تو کیوں بیٹھاتے ہیں ایسے لگو میں نہیں تمہارے بیچ میں بولا تو تم کیوں بول رہے ہو میں سمجھتا ہوں کہ منیز جی کو لے لیجے بیچ میں ایک بات بریک لے کے یہ کہہ دیجئے جس کی جو بار یہ جیتنا آروپ سمجھے سر سب دیکھیں سب پڑھے لکے لوگوں سمجھ گئے آپ کی بات سمجھ گئے بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں یہ ٹھیک بات نہیں ہے ٹھیک بولی منیز جی سے لے لیجے پھر میں آتا ہوں کیونکہ یہاں باتیں آپ بھول گئے سر کیا جو کہنے والے تھے کیا سر بھول گئے گیا تارتم میں بگڑ گیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ٹھیک ہے تارتم میں تھوڑا اترپردیس کی جنتہ سمکرن پر نہیں جاتی اور سپاہ بسپا نے لاکھ پریاس کیا دوہجار دوہجار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں مائیوٹی پردان منتری بن رہی تھی میسن دوہجار چودہ ملائم سنگھ پرائی منسٹر بن رہی تے لیکن اترپردیس کی جنتہ نے بانوے پرسس سے جادہ کا جنازیس دیا اور اسی میں تیہتر سیٹے جیت کر ہم نے فیاس اور سپاہ بسپا کے برسٹا چار قانون بے بستہ تمام مددوں کو لے کر یہ ساتھ جاہیر ہو گیا کہ نصیب ادن صدیق کو ماننی ماننی کلیان سنگھ نے جیل میں ٹھوز دیا تھا برسٹا چار میں اور سپاہ بسپا اس لئے گھپڑائی ہوئی ہیں کہ اگر بھاچپا کی سرکار بن گئی ان کے بہت سے منتری جو تمام فائلیں اکھلے جی پانچ سال دبائے رہے بسپا کے اور تمام سپا کے جو منتری ہیں یہ گھنسیام سب جیل جانے والے ہیں یہ بات کو آپ کے اندر میں بھی کہتے تھے ہماری سرکار کے اندر میں بن جائے گی تو ہم سلاکھوں کو پیچھے کر دیں گے کس کس کو آپ نے پیچھے کر دیا سر یہ بات تو چھوڑ دیجیا گھنسیام جی آپ کے باتوں کا جب آپ دینے کے لئے تکھے چاہیے اور سمیہ چاہیے آپ جو کہیں گے میں اس کا جب آپ دوں گا یہ باتیں جو آپ نے وہاں کیسے وہ نہیں بھائے نا اب یہاں آپ ساڑھے ساتھ لکھا واضح کر دیں گے وہاں پندہ لکھ کی لوگ بات کرنے لگ جائیں گے سر ہسٹری تو سب کی دیکھی جارہی ہے نا ٹریک ریکارڈ تو میچ کیا جائے گا اس کے بعد ہی آگے بات ہوگی نا بہرال اونکہ ناجی سر اپنی اپنی ڈپلی کے حساب سے سر اپنے اپنے ٹیون پلے کر رہے ہیں لیکن کیا لگتا ہے کانگریس پوری جدو جہد میں خود کو کہاں پا رہی ہے گڑ بندن ہوگا نہیں ہوگا یہ الگ چیز لیکن سماجبادی پارٹی کے ساتھ کیا سمبھاونہ ہیں چناؤں کے بعد ہی صحیح دیکھیں ابھی تو کوئی سمبھاونہ نہیں ہے کہیں گے اور ہم کانگریس اکیلے چل رہی ہے اپنا اکیلے چناؤں میدان میں لگی ہوئی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اس کی آترائیں چل لیں ہیں اس کے کائرکرم چل رہے ہیں اس میں کئی کوئی سمجھوتا نہیں ہے اب دیکھیں دو تین چیزیں آپ کو اس پر دیکھتی پڑیں گے جو آج کا کائرکرم ہوا تھا آج کے کائرکرم میں سرکار نے ہائی کورٹ کا پورا مزا کڑایا ہے ہائی کورٹ کے اس پر سادیس ہیں کہ رمہ بائی پار میدان کے علاوہ اتنی بڑی میٹنگ کہیں بھی شہر کے اندر نہیں ہوگی اور کسی کو پرمیشن نہیں دی جاتی ہے لیکن سرکار نے سب ستہ بتاتے ہوئے ایک لاکھ آدمی جو ہے جنرشن مشرا پارک اور وہاں پہ پورا سہر جو ہے تحسنیس ہو گیا سارے لوگ اس سے پر بھاویت ہوئے اس کے اس میں ڈی ایم کے خلاب بلکہ کاروائی ہونی چاہیے کہ ڈی ایم نے اس طرح کے کاروائی کیوں کی اگر اتنی بڑی جنسنکیہ آنے والی تھی تو اس کو آپ رمہ بائی پارک میں کرتے وہاں سے اپنا یاتاں نکالتے جو نکالنا ہوتا جنتاں کیوں پریشان کر رہا ہے نمبر ایک نمبر دو جس طرح سے سماجبادی پارٹی کے اندر تینشن ہوا ہے آپ دیکھئے کہ جب شیوپال جی بولنے آئے تو انہوں نے تو مکہ مطری کا نام لیا ان کو شبکام نائے دیں لیکن مکہ مطری نے سب سے لاسٹ میں شیوپال جی کا نام لیا نام نہیں لیا پردیش ادھیکس کا پردیش ادھیکس سہید سبی ساتھیوں سارے لوگوں کے نام لے لیے تیسری چیز جس کے اندر ایک اور اپ جی بول تھی کہ پردیش کے سپیکر وہاں پر موجود تھے سپیکر ایک کنسٹیوٹر پوسٹ ہوتی ہے اس کو اس طرح کے فنکشنز میں ان کو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے پارٹی کے انٹرنل بیٹھا کو اس پر جا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی بیٹھا میں جانے سے اور دلوں کے جو بدھائک ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب کاروائی چل رہی ہوگی تو ان کو صحیح نیرنے مل پائے گا اس لئے سپیکر کو اس سے بچنا چاہیے تھا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس سرکار نے پورا وہ کیا اور چوتھی چیز جو گاڑی خراب ہوئی خراب ہونا اور اس پر آپ شکون کی باز الگ ہے جو منیس جی کہہ رہے تھے کہ ہو جاتا ہے لیکن مکھ منتری کی سرکچہ پر کتنا بڑا پرشنچین لگا اور یہ سرکار کی کرمکتہ دکھاتا ہے کہ سرکار کی ادھیکاری کتنے کیا کہتے ہیں سایگ ہیں مکھ منتری کی آترا کو لے کے گاڑی نئی گاڑی مسجدیس کمپنی کی گاڑی جام ہو جا رہی ہے اور اس کو باقاعدے کم سے کم اس کا ایک ہفتے ٹرائل ہونا چاہیے تھا ٹرائل ہو کے دیکھنا چاہیے تھا کہ مکھ منتری کوئی پرابلم دونی ہونے والی اس کے اندر اور کہا جا رہا ہے کہ تو کسی پر سمجھ سیکیورٹی لیپسز یہ سیکیورٹی لیپسز تو یہ ساری چیزیں ہیں اس پر دیکھنے کی بات ہوتی ہے اچھا دوسرا ایپی سنگھ بھائی صاحب نے ایک بات کہی کہ الیکشن میں ہمیشہ سمحونائیں ہوتی ہیں کب کس کے اتراب ووٹ جاتا ہے کب نہیں جاتا ہے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں تیہتر سیٹوں کی جو انہوں نے بات کہی آپ نے بھی اس پر روکا کہ راج کی الیکشن میں فرق ہوتا ہے لیکن میں آپ کہتا ہوں دو ایسے موقع آئے بھائی صاحب ایک انیس سو ستہتر میں جب جنتہ پارٹی بنی تھی اور ایک انیس سو چوراسی میں جب راجیب گاندھی جی بجائی ہوئے تھے انیس سو ستہتر میں اتر بھارت میں جتنی بھی سرکاریں برخاص کی گئی ہیں اس کے بعد چناؤں ہوئے تو جنتہ پارٹی کی ہی سرکار گچت ہوئی انیس سو چوراسی میں جتنے بھی راجیب میں ویدھان سماؤں چناؤں ہوئے اس میں کاؤگریس پارٹی ہوئی ہوئی لیکن یہ چیز دو ہزار چودر کے الیکشن کے ساتھ نہیں ہوئی کیونکہ کئی جگہوں پہ ان کو مات کھانا پڑا تو یہ سمیں سمیں کی حساب سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ صاحب کہہ رہے ہوں پر آپ کا سمیں آگیا سر ویدھان سماؤں اور لوگ سماؤں کی میں فرق ہوتا ہے سر پر آپ کا سمیں آگیا ہے ہمیں تو لگنا کہ ہمارا سمیں آ رہا ہے کیونکہ سب کی اس سے دیکھ لیے جنتہ سب تین وجہ بتا دیجے مجھے سمیں سب تین وجہ یا دو بتا دیجے اپنی کنونینس کی حساب سے دو ایسی بڑی وجہ جس کو دیکھ لیے آپ کو لگتا ہے کہ سمیں آ گیا میں بتا رہا ہوں سب سے بڑی چیز بھرستہ چار جنتہ اس بھرستہ چار سے اوپ چکی ہے سر وہ تو آپ کے کاریکال میں کیا کیا نہیں دیکھا سر کتنے 3G آپ کو سے نکل گئے سر کتنے 3G 2G 2G پتا نہیں کتنے سب وہ چھوڑ دیجے سر یہ وجہ تو بیکار ہو گئی آپ کی پیش اگلی وجہ بتا دیجے سر اگلی وجہ بتا دیجے اگلی وجہ کیا ہے سر آپ کی بھرستہ بات تو سن لے گئی ایک لاکھ بہتر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کی بات C.A.G. نے کہی اور کیس کتنا چلا ہے کیس کتنا چلا ہے برامت کتنا ہوا 200 کروڑ روپیا کیس کتنے بھی چلا ہے 300 کروڑ روپیا حرمانے کی بات ہے یہ گھوٹالے سر بہت دیکھے گھوٹالے آپ نے کیا دیکھے آپ اس کو بتائیے نا ایک چیز دوسری چیز اب جو بھرستہ چار کے مطلب چپراسی کی نوکری بابو کی نوکری دن دس لاکھ پندر پندر لاکھ جو بھک رہی ہے یہ کانگریس نے بھانے میں نہیں بھکا کرتا ہم جنتہ کو یہ بشواث دلائیں گے کہ ہم اس کو روکیں گے اور جنتہ اس کو ہم کو سمرتن دے گی دلائے گا کون سر دلائے گا کون راہل گاندھی کیوں میں اس سے پوچھ رہا دلائیں گے سر وہ تو کئی سیتوں میں کنفیوز دکھائی دیتے ہیں کئی سیٹس میں جن کے خلاف ناربازی کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی الیکشن لگ لیتے ہیں کن کے ساتھ جن پارٹیوں کے ساتھ جن لیفٹ پارٹیوں کے ساتھ جن لیفٹ پارٹیوں کے ساتھ آپ کبھی سر سے سر نہیں ملاتے کہیں وہی دوسری جگہوں کے ساتھ سر کوئی نیتی ہے نہیں ہے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے سماجبازی پارٹی ہو ہر جگہ کبھی وہ ایک ہوتے ہیں کبھی الگ ہوتے ہیں سر ابھی آپ سماجبازی پارٹی کو پانی پی بی کے کوس رہیں پھر مل جائیں گے آپ پھر ان کے ساتھ راج نیتی پارٹی میں مدو پر ایک ہوتا ہے مدو پر ایک ہوتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کانگریس سمرتن دیا ہے چیزیں ہوتے ہیں کل کو تو پھر آپ بھی کہنا ہے بی جے پی کو روکنا تھا ہم کو سماجبازی پارٹی کی ساتھ مل گئے بی جے پی کو روکنے کے بات نہیں ہے جب دیشت کی بات ہوتی ہے بی جے پی کو بی جے پی کو بھی کانگریس نے سمرتن دیا ہے جی ایس ٹی کے مدو پر دیا ہے چیزیں ہوتے ہیں کانگریس کی یہ بجے خود کو پروز کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ زمینی سطر پر ماف کریں گے ہم نے کر کے دکھایا جنتہ کیونہیں بشواس کریں گے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آج کے اس ویدھان سبا میں اگر ہمارے سرکار مددی تو مکردیا ماف کریں گے جنتہ کیونہیں بشواس کریں گے کیا وہ بشواس کریں گی کہ دو ہزار نو پر دیا تو اس میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے مریجی دیکھیں سچائی یہ ہے کہ کانگریس پارٹی اتر پردیش میں ایک طرح سمجھ لیجیے سائیڈ پلیئر ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے یا سوستا بھی ہے کہ کانگریس پارٹی بی ایس پی اور سماجبادی پارٹی اور بی جی پی کو ٹکر دینے کے استطیق میں آج کے لیٹ میں تو وہ ابھی تو نہیں ہے آگے کبھی سال میں ہو سکتا ہے اگلے چناؤں میں ہو سکتا ہے لیکن فلحال یہ استطیق نظر نہیں آ رہی ہے ایک بات دوسری بات جو سٹیٹیجی کو لے کر کے ہے کہ جس طرح سے جو اپی سنگھ صاحب نے کہا ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ چناؤں جتنے بھی چھوٹے ہوتے ہیں وہ اتنے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں ان کا کلکولیشن اور بھی زیادہ کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے چناؤں میں آپ دیکھیں کہ زیادہ جو ہے وہ جھٹکا لگتا ہے کوئی پرماننٹ ووٹنگ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر بہتر تیتر سیٹ کئی بات جو لوگ سمجھ میں جو سیٹ جیتی ہے اگر بی جے پی اس پہ بینک کر کے چناؤں لڑنے والی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس سے اور زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا جو آج جو ہم نے ڈسکس کر رہے تھے سمجھوادی پارٹی کو لے کر کے دیکھیں بات بہت ہی سمپل سا ہے کہ جیسے ہی سپال یادو نے یہ کہا کہ ہم مہا گڑبندن بنائی ہے اس کا کہنے کا مطلب بلکل صاف ہے کہ سمجھوادی پارٹی کے جو لیڈرسپ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ چناؤں نہیں جیتنے والے ہیں یا یہ کہ سکتے ہیں کہ جو سمجھوادی پارٹی کے اندر میں جو جھگڑا چل رہا ہے اس کا ایک بندو یہ بھی ہے کہ ملائم سنگھ آدب سپال یادو کو یہ لگ رہا ہے کہ مکہ منتری نے کام نہیں کیا صرف اس کے کام کے اوپر چناؤں نہیں جیتا جا سکتا اس لیے مہا گڑبندن کی ضرورت ہے تو یہ کہنا ہی صرف کہ مہا گڑبندن کی ضرورت پڑے گی بی جے پی کو ہرانے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک یہ ڈیفنسی پوستر ہے کہ آپ کو اپنے ہی سرکار کے کام کے اوپر بھروسہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات بی ایس پی بی ایس پی کو یہ محرد کرنا پڑے گا اس بات بہت زیادہ وہ اس لیے کیونکہ بی ایس پی اب تک جو جیتتی آئی ہے چناؤں اس میں اپر کاشٹ کا ووٹ شامل ہوتا ہے جو اس بار موڈ جو ہے اتر پردیسٹ میں اپر کاشٹ کے ووٹرز کا وہ دکھتا نہیں ہے کہ وہ مہا وقتی کے ساتھ ہیں اب آگے آنے والے دنوں میں کیمپین کر کے اگر وہ کچھ بدل سکتی ہیں تو پھر اس میں کچھ اثر آسکتا ہے ادھر وائز جو یہ تینوں پارٹیاں ہیں لڑائی تین پارٹی کے بیچ میں کانگریس پارٹی سائیڈ پارٹی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس چناؤں میں وہ ایک ایڈیسٹنل رول میں ہے وہ سرکار رہانے کی بات کر رہے ہیں بلکل نہیں وہ یہ تو دیکار کی بات ہے یہ تین پارٹیاں ہی آپس میں لڑیں گی اس میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہوگا کہ سماجوادی اور بی ایس پی میں کہ سماجوادی پارٹی کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مسلم بوٹرز جو ہے زیادہ تر وہ سماجوادی پارٹی کے کارڈر کے روپ میں کام کرتے ہیں اور اس لئے ان کو مسلم بوٹ پانے میں زیادہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر مایواتی مسلم بوٹر کو توڑنے میں اگر سفل ہو جاتی ہے تو سماجوادی پارٹی کے لیے وہی استثنی پیدا ہوگی جو پچھلی بار مایواتی کے لیے پیدا ہوئی تھی جو وہ سیدھے اوپر سے اتنے بہمت سے وہ گھٹ کتنی آ گئی تھی اب سوال یہ ہے کہ یوپی کے اندر میں مسلم کے اوپر مددوں کے اوپر چھنا ہوگا کیا پولٹیکل پارٹیز جنتہ کے ہیتوں کے اوپر بوٹ مانگے گی کیا بجری سڑک پانی اور نوکری اس پہ بحث ہوگا یا پولرائزیشن ہوگا ایک طرف سے رام مندر کا منہ آواز آئے گا یا پھر ہندو مسلمان کا جو ہے دنگو کی راز نیتی ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا اصل مدد ڈیولپنٹ ایشو گوڑ ہو جائیں گے اس کی بھی سمبھاؤنا پوری پوری ہے لیکن ارشید آبی صاحب جس طرح کا ذکر ہم لگاتار کریں کہ ہم مہا گڑ بندن کا پاسہ پھیک کر شویپال یادب نے بی ایس پی کی طرف جاتے ہوئے مسلم ووٹوں کو اپنے پاس روکنے کی کوشش کی ہے کیا یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بی جے پی کے ہم خلاف ہیں بی جے پی پہ کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچ جائے گا تو بی ایس پی کم سے کم ان ووٹوں کو نہ اپنے لاب کی روپ میں لے پائے اس لیے مہا گڑ بندن کا پیترہ پھیکا گیا ہے یہ سمجھ گئے ہیں یہاں باد بھی بی ایس پی کی طرف یہ ووٹ مر سکتے ہیں گنسیام جی سماجبادی پارٹی سیکلور پارٹی یہ دھرنج پی ایکس پارٹی ہے اور سماجبادی پارٹی نے سمیہ سمیہ پر سیکلوجن کی رکھشہ کرتے ہو بڑی بڑی قربانیاں دیں اپنی سکار تک قربان کی ہے بی ایس پی کے چریتری گھبارے میں سب لوگ جانتے ہیں بی ایس پی کو سب سے بڑی گلتی سماجبادی پارٹی 93 کے چناؤں لڑ کر دی 93 سے پہلے بی ایس پی کا کوئی درجہ پرات مندری تو چھوڑی بلوک پرمک نہیں جیتتا تھا ملائم سینجی نے اپنے حصے کی سٹین کو دی اور بی ایس پی کا راجدی پارٹی بنا دیا اس کے بعد بی ایس پی سے کبھی الائس نہیں کیا اور بی ایس پی وہیں اپنی مول ویچار دھارا بہت چیار سمجھاتے ہیں اور بی ایس پی نے تین بار بھاج پاکی ساتھ مل کر سرکار بنائی اور پردیس کو لوٹا پردیس کی جنتہ نے پریسان ہو کر سر پھر مہا گڑ بندن سر مہا گڑ بندن پہ مجھو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں تو بی جی پی اور بی ایس پی چونکہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں ایک سکھے کے دو پہلو ہیں اور اگر اور آپ دیکھو سکھے کو تو ایک طرف تو اس سے قیمت لکھی ہوتی ہے اور دوسرے طرح پر ایک مونوکرام ہوتا ہے یہ کبھی بھی مل سکتے ہیں یہ ہمیسا ملتے آئے ہیں اور یہ دو ہزار سترہ کے چناؤں کے بعد بھی ملیں گے یہ آپ لکھ لیجئے اور جہاں تک سماجبادی پارٹی کا سوال یہ سیگلر پارٹی ہے سماجبادی پارٹی نے کبھی بی جی پی سے مل کر کوئی چناؤں نہیں لڑا کبھی بی جی پی کو سمرتن نہیں دیا اور بی جی پی کے خلاب پورے دیس میں راندورن کیا ہے کانگریس سے زیادہ سماجبادی پارٹی نے لیکن کانگریس ہی نہیں آرہی آپ کے ساتھ کانگریس کو اس لیے کہا کہ سامپردائی طاقتے سر نہ اٹھا سکیں کسپردائی طاقتے دیس کو توڑنے کی ساجی سنا رچک ہے اس لیے ہم نے کانگریس کو سمرتن دیا اور جاندر مہاں گھڑ بندر کا سوال تو مہاں گھڑ بندر پھر کس کے ساتھ پہ رہیں گی گھڑ بندر کانگریس آنی رہی آپ کے ساتھ گھڑ بندر کی بات ابھی کہاں سے آگئی سر شیپالی آدم پانچ نومبر میں سماجبادی پارٹی کا رجل جن جی سہارو ہے سر شیپالی آدم کی بہین تو اس شیپال جی کا بہین سنیے شیپال جی نے کیا کیا ہے سنو بیجے شیپال جی نے یہ کہا ہے کہ گھڑ بندر پر پھینسلا راشتے نیتر تو کرے گا ملائم سنگھ یاد ہو جی کریں گے گھڑ بندر کرنا نہیں کرنا میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں اور پھر آپ گھڑ بندر کا جواب دیتا ہوں تو دیکھیں ماہ وطی جی جاتی ہے گجرات مہدی جی کا پرچار کرنے پورا دیس نہیں بھولا ہے کتنے لاکھ لوگ اپنے مقدمہ درچ کی گئے بولے نہیں ہیں اور جہاں تک مسلم اور بی ایس پی کی بات ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادارم دیتا ہوں اتر پردیس میں پریس انساری ساکھ ایپی سی تھے کس کے ساتھ کریں گے وہ چیپ سگڑی بننے جا رہے تھے لیکن بسپانے اپنی مسلم ورودی سوچ کو قائم رکھتے ہوئے دو مہینے پہلے ان کو فرضی معاملے میں نیلمت کر دیا اور ان کو چیپ سگڑی نہیں بنی دیا جبکہ سماج باتی پارٹی کے سکتار ہیں ملتے کو بھڑ جانے میں آپ مہارتی ہیں تو ٹی ٹی پی بنائیں اور سب سے اجادے آئیے سکرائی پیس کو چاہے سمجھ گیا آپ کی بات تو ہمیں کسی پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ سیدھے سیدھے بھاچ پاس ہے بھاچ پا کہی رہی ہم سے مقابلہ ہے سیکلر ساکتے ہیں ہمیں ادھر سام پر دیکھتا ہوں ہمیں بھاچ پاک روک سکتے ہیں بھاچ پاک روکنے کے لیے پوری طریقے سے ختم کرنے کے لیے سماج باتی پارٹی کے نیتہ ملائم سنگھ یادہ ہو جو کہ رہنمائی میں ایک مہا گڑ بندن بنانا چاہتے ہیں تو سواگت نے بنائے ہم تو اکیلے میں سکتا آنے کو تیار ہے مہا گڑ بندن بنتا ہے تو ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے سر کون آئے گا آ کون رہا ہے سر اس میں شامل کون ہو رہا ہے مہا گڑ یہ نیتہ جی بتائیں گے نا ملائم سنگھ یادہ ہو جی تکریں گے یہ مہا گڑ بندن کے جو نیتہ ہیں آر جی ڈی جی ڈی گلائیں گے چوٹالا جی عجید سنگھ جی اور کانگریس کے لوگ تینکرین ہیں سر ان کے ایکزسٹنسی کیا ہے ہمیں پوری طریقے سے سر یہ پاٹی ہے وہ آپ نے نہیں دھورایا شیرپال جی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دوسرے راجعوں میں بھی باج پاج کو روکنے کے لیے مہا گڑ بندن بنائیں گے تو ابھی کوئی تیاری نہیں ہے ابھی صرف جو ہیں سیکلور فورٹس کے بڑے لیٹر ہمارے رجل جینسی سماروں میں آ رہے ہیں اور ہمیسہ آتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیش کو سامتا ہی تاکھتے ہیں اور چاہتی باج پاج کو روکنے کے لیے ارسد آبی صاحب بنی بھی سکتا ہے ارسد آبی صاحب دیکھئے بات دراصل بہت ہی سمپل سی ہے کہ اگر اس دیش میں باج پا کے خلاف کوئی مہا گڑ بندن اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بینا کانگریس کے وہ پورا نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ یو پی میں کانگریس ساتھ آئے گی یا نہیں آئے گی اور نہیں آئے گی تو یہ مہا گڑ بندن کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے نہ ہی دیش کے اس طرح پہ اگر آپ بھارتی جانتہ پارٹی کو روکنا چاہتے ہیں تو بینا کانگریس کے کوئی بھی گڑ بندن وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا مانیج جی کانگریس کے راشتے مہا سچیو اور اتر پردیش پرباری گلام نے بھی آجاز صاحب کا بیان آ چکا ہے راہول گاندی جی کا بیان آ چکا ہے مانیج جی کے سنبھاؤ میں یہ بھی ہیں سمالگواردی پارٹی کے کون سے حصے کے ساتھ کانگریس نہیں جانا چاہ رہی ہے کیونکہ دو حصے بھی ہو گئے نا یہ کانگریس کا جو کانگریس کی نیسلی لیٹل سیپر سونیا گاندی جی راہول گاندی جی وہ تھے کرنے ہیں ارشت صاحب آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے پانستاری کو اکھلیس جی اگلیس جی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں پہلے منیج جی آپ نے پہلے بھی مجھ سے ایک چیلنڈ پہ کہا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا ہاں یا نہ میں جواب دے رہیجے نا پورے کاری کرتاوں کے ساتھ آئیں گے پانچ نومبر میں سماج بازی پارٹی کے پورے دیس کے کاری کرتا سارے اسٹیٹ پریڈینٹ اور ہماری پوری یونٹ اور ہمارے ساری کرے کرتا جا رہے ہیں اور مخمدری جی کی تو اپنی پارٹی ہے مخمدری جی پورے دلبل کے ساتھ پورے سمیں موجود رہے گے آپ دیکھ لے نا پارٹی میں کہیں کوئی ٹوٹ نہیں ہے سارے سماج بازی ایک جوٹ ہے سر پانچ نومبر میں سمیں سر چیلے آپ کہہ رہے ہیں اکھیلش آ رہے ہیں تو پانچ نومبر میں سمیں آپ فکس کریے گا سر کیونکہ یہ سوال آپ سے پھر پوچھیں گے ملیج جی کہ آج کہا تھے مکمدری پھر اس کا جواب بھی ڈھونڈ کے رکھے گا آپ کے پاس سمیں جوٹ آ سکتے ہیں بہت شکریہ سر آپ سبھی خاص ہمانوں کو چرچہ میں جننے کے لئے اپنے رائے رہنے کے لئے لیکن مہاگڑوندن جد جیتے گی سماجوادی پارٹی یا پھر رتھیاترہ سے سوال کئی اہم ہے لیکن ان اہم سوالوں سے پہلے جو کھیچتان ہے پارٹی میں جو گڑھے ہیں وہ کیسے بھرے جائیں گے یہ بھی ایک یکشو پرشن ہے سماجوادی پارٹی کی ہر گتی ویدھی پہ اور یوپی سے جوڑی ہر راجنیتی ہلچر پر ہماری نظر ہے آپ رہیے بس ہمارے ساتھ لیکن بلٹن دیکھنے کے لئے آپ سبھی شکریہ نمازکار